یاسوب ماں اپنے بیٹے اسلم کی طرح پیار کیا کرتی تھی جیسے اسلم کی بہن عارفہ اپنے ساتھ گڑے گڑیا کی کھیل میں بلکل اسی طرح شامل کر لیا کرتی تھی جیسے وہ اپنے سگے پائی اسلم کو کسی بھی تہوار پر وہ اس کے بغیر کچھ کھانے پینے کا تصول نہیں کیا کرتے تھے عید دونوں نہیں تینوں مناتے تھے اور بہت کچھ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا یاسوب کو حیرت ہو رہی تھی کہ موساد کا کٹسہ ہوتے ہوئے ابھی تک اتنا اندر سے کمزور ہے وہ جس کے رگوپے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انجیکٹ کی گئی تھی جس کے دل و دماغ میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی وہ یاسوب ابھی تک اسلم اور عارفہ کو اپنے بچپن کے ساتھیوں کو بھول نہیں پایا اور ان سے ملنے کے لیے کتنا بے قرار ہے اس کی حیرانگی میں یہ سوچ کر تو مزید اضافہ ہو جاتا کہ دوران تربیت کئی امتحانوں متعدد مرتبہ پولیگراف یعنی جھوٹ پکڑنے والی مشین کی عمل سے گزرنے کے باوجود وہ لوگ اس کا جھوٹ کیوں نہیں پکڑ سکے تھے شاید قدرت کو یہی منظور تھا اس نے سوچا شاید قدرت اس کا ملاب اپنے بچپن کے ساتھیوں سے کروانا چاہتی تھی اس کی ماں نے اسے نہ بھی بتایا ہوتا کہ اس کے باپ کی قبر کہاں ہے تو بھی اسے اپنے باپ کی قبر یاد تھی وہ آج بھی وہیں جا رہا تھا اس نے جان بوشکر راگ ادرف سے فراہم کردہ گاڑی اور ڈرائور کو استعمال کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے طور پر آزادانہ گھومنے پھلنے کا فیصلہ کیا تھا اس طرح وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ آخر کس حد تک اس کی نگرانی کر سکتے ہیں اور اس شک کی تصدیق جلد ہی ہو گئی اپنی تربیت کی بنیاد پر اس نے اگلے پندرہ منٹ میں ہی اندازہ رکھا لیا تھا کہ اس کا مسلسل تاقب کیا جا رہا ہے یاسوب نے جان بوشکر ان لوگوں کو ڈوج نہ دینے کیا فیصلہ گیا تھا اور اسی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے اس نے خود کو تاقب کرنے والوں سے مکمل بنیاز کر لیا وہ سیدھا اس پرانے کرسچن قبرستان میں گیا جہاں اس کے باپ کی قبر کا کتبہ گردش زمانے کے ہاتھوں ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں قبر پر اوندہ پڑا تھا قبرستان کی نگران کو اس نے فوراں اس کی مرمت اور نیا خطبہ لگانے کے لیے ایڈوانس رکم ادا کر دی جس میں اس کا انام بھی شامل تھا اور قریباً ایک گھنٹہ گزار کر واپس آ گیا یہاں اس نے دو تین تفریق آئیں دیکھی اور اپنا تاقب کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کو جان گیا ہے شام تک اسی طرح گھوم پھر کر وہ واپس لوٹا ہے کیونکہ شام چھے بجے کے بعد اہلو والیہ اور چوہان نے اس سے ملاقات کر کے اگلی حکمت عملی تیہ کرنی تھی شام کو تیہ شدہ وقت پر دونوں موجود تھے اس مرتبہ وہ ان کے ساتھ روہ کے جس آفیس میں پہنچا تھا وہاں ایک ہال کمرے میں ہی سے لے جائے گیا جو پاکستان کے خاص علاقے سے متعلق ایسے نقشوں سے بڑا پڑا تھا جن میں یہاں تک جانے والی تمام سڑکیں شہرائیں پکڑنیاں راستوں کی عبادیاں موسم، لوگ، حالات، غرض معمولی تفصیلات بھی درست تھیں آلو والیہ اور چوہان اس کمرے کے جسکونے کی طرف لے گئے اسے ایک پردے کے ذریعے الگ کیا گیا تھا جیسے ہی یہ پردہ ہٹا یا سوپ چونکے بغیر نہ رہ سگا اس کے سامنے پاکستان کے کسی ایٹمی مرکز کی مکمل ڈیمی موجود تھی چوہان اور آلو والیہ باری باری اس ڈیمی پر مختلف جگہ چھڑی رکھ کر اس کی تفصیلات بتاتے رہے انہوں نے اس ہمارت کے رہائشی علاقے کی نشان دہی کرنے کے بعد وہاں موجود رہائشی بلوکوں میں سے ایک بلوک کے کونے پر موجود ایک چھوٹے سے مکان کی نشان دہی کرتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ ڈاکٹر شاہ کا گھر ہے کون ڈاکٹر شاہ؟ یاسوب نے حیرانگی سے پوچھا کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی اکیڈمی میں یہ نام نہیں سنا تھا اس نے کوئی اور ہی نام سنا تھا تمہارا تجسس فطری ہے مسٹر یاسوب پاکستانیوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اہم لوگوں کے نام تمہاری طرح سامنے نہیں آنے دیتے پاکستان میں نیوکلئر سائنس کے حوالے سے ایک دو نام ہی مشہور ہیں لیکن ڈاکٹر شاہ سے متعلق ہمیں تین چار ماہ پہلے علم ہوا ہے اہلو والیہ نے اسی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر شاہ اپنی میدان کا بہترین شاہ سوار ہے چین اور یورپی ممالک کے مختلف لبارٹیوں اور درسگاہوں سے وضاہ تعلیم علم کے روپ میں تعلیم حاصل کرنے والا یہ نوجوان بہت ذہین اور خدادات صلاحیتوں کا مالک ہے اس نے بین البریازمی میزائل کا کامیاب تجربہ ایک دوست ملک میں کر کے دکھا دیا ہے ابھی تک اس کے تیار گردہ میزائل کو پاکستانی منظریام پر نہیں لائے میں نے بتایا نہ کہ وہ بہت چالاک لوگ ہیں مسٹر یاسوب تمہارا یہاں نکائے کی مقصد ہے تمہیں اس شخص تک رسائی حاصل کر کے اسے قتل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے جتنا خطرناک ہے تمہارے لئے کسی بھی طرح اس سے کم خطرناک نہیں ہے تمہیں قتل کرنے کی خاصی تربیت حاصل ہے ہم نے اس شخص تک دو مرتبہ رسائی حاصل کی ہے لیکن یہ کمال کا مختاط اور چالاک آدمی ہے معمولی سے شک پر اس کے محافظ اس کا سارا پروگرام چند منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے اس سے زیادہ مختاط اور چالاک ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑا پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ہیروز کی حفاظت اپنا دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں تمہیں اس شخص تک پہنچانے میں ہمارے دوست زیائی اور قریشی تمہاری مدد کریں گی کراچی میں مسٹر شاہ کا آبائی گھر ہے جہاں وہ کبھی کبھی اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے آتا ہے ہمارے آدمیوں نے اس کی عام دورفت پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے جیسے ہی وہ کراچی آیا تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا ہم صرف مقامی قبر ہی دے سکتے ہیں وہاں اپنے ایک دو سیف ہاؤس تمہیں دے سکتے ہیں یا جو بھی ایسی مدد جو ہمارے اختیار میں ہے فراہم کر سکتے ہیں لیکن یہ کام بہرحال تمہیں کو کرنا ہے آلو والیہ نے اپنی بات ختم کی اچانک ہی یاسوب مسکرا دیا کیا بات ہے آلو والیہ نے بظاہر اس کی مسکراہت کا جواب مسکراہت سے دیتے ہوئے استفسار کیا اور یاسوب اس کی بات ڈال گیا یہ مسکراہت اس کے ہونٹوں پر تنجیہ مسکراہت بن کر جا گی تھی اگر وہ اس کا پسے منظر آلو والیہ کو بتا دیتا تو اسے بھارتی میں گولی مار کر اس کی لاش کتوں کے سامنے پھینک بھی جاتی اسے نہ جانے کیوں اچانک ہی پیرس والا فلسطینی یاد آگیا اس فلسطینی کو موساد اس لیے قتل کرنے چاہتی تھی کہ اس پر ریموڈ بم بنانے کا شبہ تھا اور موساد کو یقین تھا کہ یہ شخص ہی ریموڈ بم لگاتا ہے جو آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا اس مسٹر شاہ کو روہ قتل کروانے چاہتی تھی کیونکہ انہیں شک تھا کہ اس شخص نے میزائر ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیا ہے اس نے سوچا کہ اب بھارت یا اسرائیل میں ایسے ماہرین موجود نہیں جو اپنے اپنے میدان میں ان لوگوں کی طرح غیر معمولی اور خدادات صلاحیتوں کے مالک ہیں کیا ان سب کو بھی قتل ہو جانا چاہیے اگر کسی کی ذہانت اس کے قتل ہونے کے لیے کافی ہے تو اسرائیل کی عادی آبادی کو قتل ہو جانا چاہیے اور یہاں بھارت کیا کچھ نہیں تھا یہاں ایسے سینکڑ و دماغ موجود تھے جو دن رات انسانی تباہی کا بھیان اکترین سامان تیار کرنے میں لگے تھے یہ لوگ ایسے ایسے خطرناک میزائل تیار کر رہے تھے جن سے عالمی امن کو خطرہ پیدا ہونے لگا تھا دنیا بھر کی آنکھوں میں دھول جھون کر بھارتی حکمران اپنے سائنسدانوں کی مدد سے بھارت میں جراسیمی ہتھیار تیار کروا رہے تھے ایسے ہتھیار جو چند منٹ میں لاکھوں انسانوں کو موت کے نین سلاسے گئے لیکن اس کا علم سوائے موساد، سی آئی اے یا دنیا کی ایک دو اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اور کسی کو نہیں تھا حیرت تھی کہ اس کی اس حرکت کا نوٹس عالمی سطح پر کہیں بھی نہیں لیا جا رہا تھا اس نے آہلو والیہ کو متضبضب دیکھ کر اس کے ذہن کو خود ہی کوئی نظریہ قائم کرنے کے بجائے مطمئن کرنا ضروری سمجھا مسٹر آہلو والیہ مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ اب تک آپ جیسے ذہین اور حشیال لوگوں سے یہ شخص کیوں بچا ہوا ہے آپ نے پینسل سکیچ کی مدد سے اس کی جو تصویر تیار کر رکھی ہے اس سے تو یہ بالکل عام سا آدمی دکھائی دیتا ہے پھر آخر یہ ہمارے لئے اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا اس نے کہا مسٹر یاسوب شاید تمہیں پاکستان میں کوئی ٹاوسک پہلی بار ملا ہے ہمیں تمہاری قابلیت کے متعلق کوئی شک نہیں میں نے خود تمہاری اکیڈمی میں دو کورس کیے ہیں تمہاری تربیت کے مایار پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی مجھے علم تو نہیں لیکن اندازہ صرف ضرور ہے کہ تم نے یورپ، امریکہ، کنیڈا، میڈلیسٹ، سیکنڈے، نیوہ کے ممالک میں ضرور خدمات انجام دی ہوں گی لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تمہیں بہت مختلف تجربات ہوں گی یہ بظاہر عام سے بھی وسیلہ اور کم فہم لگتے ہیں لیکن وقت آنے پر لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں میں کراچی کے بھارتی کونسلیٹ میں دو سال کام کرتا رہا ہوں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں دکھائی نہ دینے والی رسیوں سے باندھ رکھے تھے ان لوگوں کو کبھی انڈری ایسٹیویٹ نہ کرنا کبھی بھی اس مرتبہ چوہان نے اس کی بات کا جواب دیا تھا وہ بڑا سنجیدہ دکھائی درہا تھا یاسوب نے بے اختیار کہکہ لگایا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ چوہان نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے متعلق ضرورت سے زیادہ ہی تحفظات اپنے ذہن میں بنا لیے تھے شاید اب آپ انہیں اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یاسوب نے کہا دونوں باتیں ہی کر رہے تھے جب اچانک ہی وہاں دھرے انٹرکوم کی گھنٹی بجی آلو والیہ نے فون خود اٹینڈ کیا دوسری طرف سے شاید کوئی امرجنسی پیغام ملا تھا ورنہ وہ لوگ اپنی آلہ افسران کو یہاں ڈسٹرب ہرگز نہ کرتی آلو والیہ دوسری طرف سے ملنے والے پیغام کو سن کر گردن ہلاتا رہا پھر اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا میسٹر یاسوب ہمارے ایجنٹ کی اطلاع کے مطابق چھویس تاریخ کو پروفیسر شاہ کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے جہاں وہ بہرحال شرکت کرے گا کراچی کے حالات تمہارے علم میں بھی یقینا ہوں گے آج اکیس تاریخ ہے ہم تمہیں تیس تاریخ کو ادھر لانچ کر دیں گے میرے خیال سے تمہارے لئے اپنی صلاحیتیں دکھانے کے یہ بہترین موقع ہے اس طرح تمہیں اندازہ بھی ہو جائے گا ہم انہیں انڈر اوور کیا کر رہے ہیں آلو والیہ فون لگ کر اس سے مخاطب ہوا تھا رائٹ یاسوب نے اسبات میں گردن ہلائی تھوڑے دیر بعد وہ اسے کراچی سے متعلق دو تین فلمیں دے کر چلے گئے یاسوب اپنی کمرے میں آ گیا پھر وہ ٹی وی بند کر کے چھت پر چلا گیا یہاں آنے کے بعد سے اسے عجیب بیکلی سی لگی ہوئی تھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جائے اور اسلم سے مل کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرے لیکن ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس تین دن تھے ان تین دنوں میں اس نے آوارہ گردی کے سوا اور کلنا بھی کیا تھا شام کا اندھیرہ پھیلنے پر اس نے ڈرائیور کو طلب کیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں شہر گھومنے کی فرمائش کی دوسری لمحے اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اسے گھومانے کا فریضہ بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے روہ کی ایک انسپیکٹر کو طلب کیا گیا تھا پندرہ منٹ بعد وہ اپنی معامل کے ساتھ گاڑی میں باہر جا رہا تھا کسی بھی ہنگا میں ضرورت کے لیے اسے روہ کی طرف سے پہلے ہی روز ایک موبائل فون دے دیا گیا تھا اس فون کو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول تو کر لیا تھا لیکن دل ہی دل میں وہ ان لوگوں کی بے وقوفی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سگا کیا وہ اتنا ہی بے وقوف تھا اس فون کو استعمال کرتا جس کی ہر کال بگ کرنے کا بندوبست پہلی ہی سے اس میں موجود تھا اب بھی فون اس کے ساتھ تھا اس فون پر اس کی معامل انو بیما نے اس کی پسند جان کر شہر کے معروف اور نمبر ون ریسٹوران میں دو سیٹے فون پر ہی بک کروا دی تھی کیونکہ جیسے جیسے رات گہری ہوتی تھی یہاں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا تھا اور ڈائننگ ہال میں جگہ حاصل کرنے کے لیے خاصا انتظار کرنا پڑتا انو بیما کافی عرصے سے مہمان نوازی کے فرائض انجام درہی تھی لیکن ایسے روک مہمان سے اس کا واسطہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا تھا جو انو بیما کی طرف سے ہر طرح کی آفر کے باوجود اس کی طرف ڈھنگ سے دیکھ کر بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا اور اس کی اکثر باتوں کا جواب ہوں ہاں میں ہی دے رہا تھا انو بیما کو اس مہمان کی اصلیت غلط بتائی گئی تھی اس کا تعلق اسرائیل کی بجائے پاکستان سے ظاہر کیا گیا تھا لیکن اسے شک ہو رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے کیونکہ اسے پاکستانی مہمانوں کی میزبانی کا شرف بھی ماضی میں حاصل ہوتا رہا تھا رات دیر گئے تک وہ اسے بمبائی کے سڑکوں پر گھماتی رہی اور دونوں ہوتل میں آ گئے یاسوب نے ہوتل کے مین گیٹ سے ڈائننگ ہال تک سفر کرتے ہوئے اندازہ کر لیا کہ اس کے میزبان اس کی حفاظت کی فرض سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے تھے یہاں بھی تین چار لوگ سائے کی طرح اس سے چپکے ہوئے تھے علا یہ کہ اس کے ساتھ والی میز پر موجود جوڑا بھی اس کی محافظت کا دہا تھا یاسوب نے اپنی پسندیدہ ڈش بڑے زوک و شوک سے کھائی تھی اور وہ کھانے کے دوران اس کی تعریف بھی مسلسل کرتا جا رہا تھا کھانے سے فراغت پر اس نے گھر جانے کا حکم دیا جہاں گیٹ کے باہر اس نے اپنی میزبان میس انوویمہ سے معذرت کر لی اور اسے بتایا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد اگر چہل قدمی نہ کرے تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ چہل قدمی بیر صبح کی سہر کی طرح کیلے ہی کرتا ہے انویمہ کو بادل نخواستہ اس کا حکم ماننا پڑا کیونکہ اس متعلق ضرورت سے زیادہ ہی خصوصی ہدایات دی گئی تھی انویمہ کو روانہ کر کے وہ سیف ہاؤس سے سمندر کی طرف پیدل لبانا ہو گیا اور ایک گھنٹے تک رات کی تاریخی میں سمندر کنارے مٹر گشت کرنے کے بعد ایک بجے کمرے میں آ کر لیڑ گیا اگلے روز اس نے اسلم اور عرفہ سے ملنے کا عظم کر رکھا تھا صبح وہ جان بوجھ کر قدر تاخیر سے ناشتے کی میز پر پہنچا حسب سابق ایک مہدب ویلٹریس یہاں موجود تھی یاسوب نے آج خلاف معمول اس سے مسکراتے ہوئے دو تین باتیں بمبئی کے موسم اور لوگوں کی مزاد سے متعلق کرنی تھی اور اب وہ اپنے ہاتھ واشنوم میں صاف کرنے کے بعد سامنے دھرے انٹرکوم کی طرف جا رہا تھا مسٹر چوہان سے ملاو اس نے فون اٹھاتے حکم دیا روائٹ سر ایکسچینج والی نے جواب دیا اور دوسری لمحے چوہان لائن پر تھا یاس مسٹر یاسوب کیسے ہیں آپ اس نے سلسلہ ملتے ہی یاسوب کی خیریت دریافت کی جواب میں اس نے بھی روٹین کے دو فکریں دوہرائے اور آج کے پروگرام سے متعلق دریافت کیا ابھی تو کوئی خاص نہیں اگر کچھ ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا اینی پرابلم چوہان نے بڑے معدب لہچے میں دریافت کیا ٹھیک ہے آپ مجھے موبائل پر کال کر سکتے ہیں آج میں ذرا وارہ گردی کرنا چاہتا ہوں آپ کا شہر مجھے بہت پسند آیا اس نے چوہان سے کہا اور اس نے مزید کوئی بات کہنے سننے کا موقع دیے بغیر سلسلہ منتبتہ کر دیا اب وہ اپنے کمرے میں پہنچ جگا تھا یاسوب جانتا تھا اس آخری فکرے سے ان لوگوں پر کیا قیامت گزری ہوگی اور وہ اب اس کی نگرانی کے لیے کیا کیا بندوست نہیں کریں گے دل ہی دل میں وہ اس کی پریشانی سے خاصا محضوظ ہو رہا تھا کمرے میں آ کر اس نے آج کے اخبارات پر ایک نظر ڈالی اور اپنی کبھڑے تبدیل کرنے لگا اپنی تربیت کے مطابق اس نے چوہ کے عام حالات میں بھی اپنا پسٹول اور خنجر اپنے سار رکھنا تھا دونوں چیزیں اس کے بدن کا کچھ اس طرح حصہ بن گئی تھی کہ موساد کے کسی بھی کٹسا کو ان کے بغیر اپنے جسم اور لباس نامکمل محسوس ہوتا تھا موساد اپنی ایجنٹوں کے ساتھ ضرورت پڑھنے پر خود رابطہ کرتی تھی یہ ان کا تیش ہدا حصول تھا کس بھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی ایجنٹ کو کسی بھی حالت میں آفیس سے رابطے کی اجازت نہیں تھی البتہ آفیس خود اگر چاہتا تو ان سے بدترین یا بہترین حالات میں خود ہی رابطہ کر لیا کرتا تھا یہ بات تمام ایجنٹ جانتی تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیسے بھی حالات میں وہ اپنے آفیس کے نگرانی میں رہتے تھے دنیا کی دوست انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہیں بطور خاص یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ ان اصولوں کی زیادہ سختی سے پابندی کریں اور کسی بھی صورت میں اپنا کوئی رابطہ یا قبر اس کے علم میں نہ آنے دیں موساد کی ڈکشنری میں کسی کے لیے بھی دوست لفظ نہیں تھا یاسوب اور اس کے ساتھیوں کے ازہان میں یہ بات اچھی طرح اتار دی گئی تھی کہ کوئی ان کا دوست نہیں انہیں اپنا کام اپنے دشمنوں کی طرح اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ دے کر نکالنا ہے کیونکہ وہ دنیا کے ذہین ترین اور بہترین لوگ ہیں اس لئے کسی اور کو ان کے ضرورت ضرور رہتی ہے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اگر انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اپنے اصول کی مطابق اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ دیں گی بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کریں گے وہ لوگ دوست انکیلیجنس ایجنسیوں سے معلومات کا تبادلہ بھی محدود بنیادوں پر کیا کرتے تھے کسی دوست ملک سے متعلق ملنے والی اطلاع کو وہ صرف تبادلے کی ضرورت نہیں انہیں منتقل کرتے تھے یک طرفہ محبت کی ٹرافک موساد نے کہیں نہیں چلائی تھی سی آئی اے جیسی ایجنسی میں ان کے سورس موجود تھے روہ کی تو بات ہی اور تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنے متعلق ان ایجنسیوں میں تیہ پاتی ہر حکمت عملی کا بروقت علم ہو جاتا تھا جبکہ دنیا کی کوئی ایجنسی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی رسائی موساد کے ہیڈکوارٹر تک ہے یاسوب کی طرح موساد کے ہر کٹسہ کے پاس چند گھنٹوں کے نوٹس پر دنیا کی کسی بھی کرنسی میں مطلوبہ رقم پہنچ جاتی تھی بسورت دیگر بی نے خصوصاً امریکن ڈالر اتنے زیادہ دیا جاتے تھے جن سے وہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں اپنا کام چلا سکتے تھے گوکے یاسوب کو جس کمرے میں ٹھہرائے گا اس میں دھرے سنگھار میں اس کے دراز میں خاصی بھارتی کرنسی اس کے استعمال کے لیے موجود تھی لیکن ابھی تک اسے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی آج پہلی مرتبہ اس نے اس کرنسی کو بھی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی پاس موجود ڈالروں کی بڑی تعداد کو اپنی کپڑوں میں محفوظ کر لیا تھا جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکل کر مین گیر تک پہنچا ایک ڈرائیور اور گاڑی کو اپنے منتظر پایا چلو اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا ادھر سر ڈرائیور نے پوچھا ابھی تو مجھے کچھ حلم نہیں تم ہی چلے چلو اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ رات والا ہی ڈرائیور ہے رائیٹ ساریس نے کہا شاید اسے بھی خصوصی بریفنگ کے ساتھ یاسوب سے جوڑا گیا تھا ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا اور اپنی ذہن میں پہلے سے ہی ایک راستہ تیہ کر کے اس طرف چل دیا یاسوب نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اس نے ڈرائیور سے کچھ نہیں کہا البتہ اسے گاڑی کے ٹیپ پر کیسر چلانے کی ہدایت کر دی تھی یاسوب نے جان بوچ کر انڈین گاہ نے لگانے کی ہدایت کی تھی اب وہ ایک معروف شاپنگ سنٹر پر پہنچ گئے تھے گاڑی ادھر لے لو اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی یاس سل کہہ کر ڈرائیور نے بھائٹیا شاپنگ سنٹر کے سامنے گاڑی پارک کر دی میں کچھ شاپنگ کرنی جا رہا ہوں اگر پندرہ بیس منٹ تک آ جاؤں تو ٹھیک ولنہ تم واپس چلے جانا میں شام تک خود ہی پہنچ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ ڈرائیور کا جواب سنے بغیر تیزی سے اس شاپنگ سنٹر کی بھیڑ میں غائب ہو گیا ڈرائیور اس اچانک پیش آمدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ یاسوب نے اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس عمر کا یقین کر لیا تھا کہ ان کے گاڑی کے تاقب میں اور کوئی نہیں آ رہا تھا اور اس اتمنان کے بعد اس کی نگرانی کے لیے صرف یہی کافی ڈرائیور سمجھا گیا ہے اسے ڈوج دے کر یہاں سے خسک جانے کا فیصلہ کیا تھا